بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کچن ویدانہ پانی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھ رہی ہوں بہت ہی زبردست ریسپی ٹینگ پاورڈر بنانے کا طریقہ اورنج فلیور میں ٹینگ ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں تب آپ کو بزار سے مہنگے مہنگے ٹینگ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اپنے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے آنے والی گرمیوں میں اور رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ بہت ہیلتھ فول اور آپ کے لئے بہت کام آنے والی ریسپی ہے تو شروع کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں جو میں نے مالٹے لیے تھے ابھی سیزن میں ہیں مالٹے مارکٹ میں مل رہے ہیں آپ مالٹوں کا صرف اس طرح سے آپ نے پل پل کر لینا ہے اور جوس نکال لینا ہے سارا دباد باکہ صرف ہم نے اس کے بیج علیدہ کرنے ہیں تاکہ اس میں بیجوں کی کرواہت نہ ہو تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ دیا تھے دو درجن مالٹے جنہیں میں نے اچھے سے پہلے دھو لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا انچوڑ کے اس کا جوس نکال لیا ہے اور چھلکے الگ کر لیا ہے تو ہم نے یہاں پہ چھوٹے سائز کے مالٹے لینے ہیں مالٹے بڑے سائز کے نہیں لینے کیونکہ ہمیں چاہیے کھٹے میٹھے والے مالٹے اور جو بڑا سائز کا مالٹہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں دھیر ساری چینی کا بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی سی کھٹاس بھی چاہیے تو جو چھوٹے سائز کے مالٹے ہوتے ہیں اس کا فلیور بڑا سٹرونگ ہوتا ہے بس اس طرح مالٹوں کا جوس نکال لیں اور اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے کوئی نون سٹک برطن لینا ہے یا پھر سٹیل کا برطن استعمال کرنا ہے اور چمچ بھی لکڑی کا ہو یا سیلیکون کا ہو آپ نے اس میں سلور کا برطن استعمال نہیں کرنا اور یہاں دیکھیں جو مالٹوں کی چھلکے تھے ان کو بھی میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ان کو اچھے سے صاف کرنا ہے یہ گندے نہیں ہونے چاہیے ایک گلاس پانی ڈال کے ایسے کور کر کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دوسری طرف یہاں دیکھیں جو جوس ہے اسے ہم نے میڈیم فلیم پہ مسلسل چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہے ہیں آپ اس میں اس کو جو ریڈیوز ہو کے اس کی جو کونٹیٹی ہے صرف ایک کپ کے قریب رہ جائے اور یہاں دیکھیں سات سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں چھلکوں کو میں نے دم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم نے اس کے اندر جو وائٹ پارٹ ہے یہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے جو اس کے اندر گودہ ہے پلب ہے جو بھی ہے وہ ہم نے سارا نکال کے الگ کر لینا ہے تو یہاں آپ اسے کسی پلیٹ میں یا اس طرح شرف پہ رکھ کر اس طریقے سے کسی چمچ یا چھوڑی کے مدد سے اٹھائیں گے تو بہت آسانی سے یہ جس کا وائٹ پارٹ ہے یہ الگ ہو جائے گا ہمیں صرف اس کا اورنج پارٹ چاہیے کیونکہ اس میں کرواہٹ ہوتی ہے تو ہمیں بالکل اس کا کرواپن جو ہے وہ ہم نے نہیں ڈالنا تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل مزیدار سا ہو اور بڑا سٹراؤنگ فلیور آئیز کے اندر اس لئے چھلکوں کو ضائع بھی نہیں کرنا اور دوسرا یہ آپ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونے دیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑنے میں مسئلہ نہ ہو لیکن تھنڈا نہیں آپ نے کرنا جیسے یہ چھلکا تھنڈا ہوگا تو اس کا جو یہ وائٹ پارٹ ہے پھر یہ نکلنے میں آسانی سے نہیں نکلے گا بلکہ چھلکا ٹوٹ جائے گا اور یہ اترے گا نہیں اس طریقے سے دیکھیں میں نے سارے ہی چھلکوں کو اندر سے ساف کر لیا ہے اندر سے اس کا جو وائٹ پارٹ ہے سارا میں نے ریمووو کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کا جو اندر سے وائٹ پارٹ ہے یہ دیکھیں کتنا سارا جو پلب ہے وہ میں نے سب لگ کر لیا اگر یہ اس کے اندر ہی چلا جاتا تو یہ سارا جو ہم پوڈرپ نائیں گے یہ کڑوا ہو جائے گا یہ کھانے میں یعنی کہ پینے میں مزیدار نہیں لگے گا چھلکیں کتنی آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ یہ بلکل سافٹ ہو گئے ہیں گل چکے ہیں تو تمام چھلکوں کی جو چکڑے ہیں ان کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتی ہوں تاکہ یہ پسنے میں آسان ہوں اب ہم ایک جگ لے لیں گے گرینڈر کا اور اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ہلکل کے جووسز نظر آ رہے ہیں جو ایک گلاس ہم نے پانی ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا مویسٹر ابھی اس میں موجود ہے آپ نے بہت تیز آنچ پہ نہیں اس کو پکانا صرف ہم نے اس کو اتنی دیر ڈھک کے کور کر کے پکانا ہے کہ یہ گر جائیں تو دوسری طرح یہاں دیکھیں جو میں نے جووسز رکھا تھا یہ صرف ایک کپ کے قریب رہے گئے سارا ریڈیوز ہو چکا ہے اس میں سے ہوا بھاب بن کے اڑ گیا ہے مسلسل پکتے ہوئے اب جو پیسٹ بنایا ہے یہ بھی اب ہم اس میں ہی ڈال دیں گے جووسز کے ساتھ اور اس پیسٹ کو بھی ہم نے اس کے ساتھ پکانا ہے اور اس کو مزید خوش کرنا ہے تو یہاں پہ اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون کی قریب یہاں پہ میں نے لیا ہے اورنج فوڈ کلر اگر آپ کے پاس اورنج فوڈ کلر نہیں ہی ہے تو آپ اس کی جگہ زردے کے رنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ وہ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کا اپنا بھی بہت پیارا کلر آتا ہے تھوڑا لائٹ ہوتا ہے لیکن وہ بھی اچھا لگتا ہے ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون یہاں پہ لیا ہے ٹاٹری اس میں کھٹاس پیدا کرنے کے لیے بزار میں جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے سٹیک ایسٹیٹ جو ہوتا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں اب میں نے اسے کھلے موں کے بٹن میں ڈال لیا ہے اور سٹیکے سے پھیلاتے ہوئے تاکہ تیزی سے اس میں سے بھاپ نکلنا شروع ہو اور یہ خوشک ہو جائے تو ہم نے اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ پنانا ہے جتنا اچھا اس کا جو مویسٹر ہے ڈرائی ہو جائے گا اتنی آسانی سے یہ چینی کے ساتھ مکس ہو کے ہمیں سکھانے میں آسانی ہوگی تو بس آپ نے اس طریقے سے چاروں طرف پھیلاتے رہنا ہے اور دو مند بعد پھر اس میں چمچ چلا دیں مگر آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ظاہر ہے کوئی بھی چیز چولے پہ جب پکتی ہے وہ تو نیچے چیپکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی جلاوہ فلیور نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے خاصی سوک چکی ہے اب میں اس کا جو چولہ ہے وہ بند کر دیتی ہوں اور اب میں اس کو پھلا کر رکھ دیتی ہوں سائیڈ پہ تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو یہاں دیکھیں یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے سارا پیسٹ یہ گاڑا سا ایک پیسٹ بن گیا ہے اس میں فل فلیور ہے اورنج کا اور اب میں اس میں مزید فلیور فل بنانے کے لیے اس میں ڈالنا ہے میں نے یہ لیمن جوس ایک پیالی لینا ہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں بس آپ نے ایک پیالی یعنی کہ لیمبو کا سائز بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس میں سے جو جوس ہے وہ ایک پیالی ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ اب ڈال کے اس میں مکس کر دیں اس میں مزید کھٹا پن پیدا کرنے کے لیے اب ہم ان سارے جو مکسچر کو ہے ناپ لیں کسی بھی برطن سے آپ ناپ سکتے ہیں اس کو جس بھی برطن سے آپ ناپ لیں گے پیالی ہو کوٹوری ہو کوئی چمچ وغیرہ ہو سوری چمچ نہیں تو بس اس طریقے سے کپ وغیرہ ہو کوئی پیالی ہو جس سے بھی آپ نے ناپنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے ناپ لیں اور اس کا پانچ گناہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے چینی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو میں اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں سیزن میں مالٹے آئے میں میں چاہتی ہوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر رکھ لوں تاکہ بچے پورا سیزن پورے رمضان اس کو انجوائے کریں آپ مہمانوں کے آگے سرف کریں بچے سکول سے آتے کچھ نہ کچھ تھنڈا تھنڈا ذرا پینا پسند کرتے ہیں تو کوئی چینی وغیرہ کھولنے کی جھنڈیٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ دو چمچ گلاس میں ڈالیں اور تھنڈا پانی ڈال کے مکس کر کے دیں اور بچے انجوائے کریں اسے اگر وزن میں چینی دیکھیں تو یہ دو خلو چینی ہے تو ظاہر ہے اتنا زیادہ میٹھا تو چینی کا بھی ہے اس لئے میں نے دیکھیں کھٹے والے مالٹے بھی لیئے ہیں کھٹاس کے لئے لیمن بکا بھی استعمال کیا میں آپ کو آگے آپ نے یہ ہی تو اس کا ہے کہ آپ نے بالکل آپ نے اس کو یعنے تک واش کرنا ہے دھیان سے دیکھتے ہوئے تب ہی آپ کو ریسی پی سمجھ آئے گی اور آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا اس کو بناتے ہوئے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے یہ تو بس اس کو اب آپ اچھے سے مکس کر لیں تو یہ چمچ کی مدد سے آسانی سے مکس نہیں ہوگا تو اس لئے میں اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے کر لینا ہے اس کو مکس چینی کے ساتھ تاکہ یہ جو سارے فلیورز ہیں چینی میں مکس اپ ہو جائیں اور یہاں پہ میں آپ اس کا کلر چک کرواتی ہوں یہ دیکھیں مکس ہو گئی ہے ساری چینی اچھے سے اس کے اندر اور اب آپ لے لیں کوئی بڑا برطن کوئی تھالی اور یا کوئی بڑی پرانت ہو یا سینی اس طرح جو بڑی گھروں میں ہوتی ہیں اکثر تو اس کے اندر ہم نے اس ساری چینی کو پھیلا دینا ہے ایسے تو بس اب ہم نے اس کو کرنا ہے ایر ڈرائے اس کو سکھانا آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا کہ اس کو سکھانا کیسے ہے تو ہم نے کوئی اس کو دھوپ میں رکھ کے نہیں سکھانا ایر ڈرائے کرنا ہے یعنی کہ جس جگہ پہ بھی آپ کے گھر میں ہوا کا گزر ہوتا ہے یعنی کہ ہوا میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اونچی جگہ پہ رکھیں کسی جالی وغیرہ سے ڈھک کے تو یا تو آپ اس کو اونچی جگہ پہ ایسے رکھ دیں جہاں پہ ہوا گزرتی ہو تو دو تین دن اس کو لگیں گے سکھنے میں بڑی پیشنٹس کے ساتھ آپ نے صبر برداش کے ساتھ یہ نہیں بے صبری نہیں دکھانی اس میں تو اس کی اوپر کی لیئر سکھ جائے گی ہر آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے کے بعد آپ اس کی ایک لیئر پلٹ سکتے ہیں تو یا پھر آپ اس کو پنکھے کے نیچے رکھ سکتے ہیں ابھی تو پنکھے جیسے نہیں چل رہے عام طور پر جن جگہوں پہ پنکھے وغیرہ چلتے ہو تو یہ جلدی سکھ جائے گا تین دن میں بھی آپ کا یہ آرام سے سکھ سکتا ہے تو یہاں دیکھیں ایک مرتبہ میں نے اس کو پہلے چلا لیا تھا آج اس کو دو دن ہو گئے ہیں سکھائے ہوئے تو یہ ابھی بھی اندرس نیچے سے ہنکا کا گیلہ ہے اوپر سے اچھے خاصا ڈرائی ہو چکا ہے یہ تو آپ نے اس کو ایسے پلٹ دینا ہے ایک مرتبہ اور اس کو پھر سکھانے کے لیے رکھ دینا ہے بار بار اس کو نہیں پلٹنا لیکن آٹھ سے دس گھنٹے آپ کو اس کو ریسٹ دیں تاکہ اوپر کیلئے ہارڈ ہو جائے اور یہاں دیکھیں میں اس کو تقریبی چار دن ہو گئے یہ اچھے خاصا ہارڈ ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو اس کو پیس کے دکھاتی ہوں کہ اسے گھرائنٹ کیسے کرنا ہے تو یہاں دیکھیں گرائنڈر جگ میں ڈالیں اور اس طریقے سے یہ جو چینی اور مالٹو کا جو ہم نے مکس سے سارا بنا کے رکھا تھا اس کو اس طریقے سے پیس لیں اب اس میں موٹے موٹے چینی کے دانے بھی ہیں جو مالٹو کے چھلکے ہیں اس کے بھی چھوٹے پیسیز اس میں ہیں اس کو ہر مرتبہ چھانتے جائیں اور پھر دوبارہ سے ری گرائنڈ کر لیں یہ دیکھیں ایسے اور اس میں جو آپ کو ڈسٹ اٹتی بھی نظر آ رہی ہے جو ہم جب چھان رہے ہیں تو اس سے آپ کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کتنا اچھا سوک چکا ہے یہ اور ہوا میں ہی میں نے اس کو سکایا ہے تین سے چار دن لگ گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا تھوڑا سا ہو جائیں گے کہ یہ واقعی اپنے گھر میں بنایا ہے تو یہ دیکھیں سارا ہی میں نے پیس لیا ہے اور اس کا جو اینڈ میں بچا ہوا ہے اس کو بھی میں ایک مرتبہ آخر میں اور پیس لوں گی اور یہاں پہ ایک چیز کا میں اور اضافہ کروں گی دیکھیں یہ پاورڈر بن کے تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی ایسے ایس یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ڈالوں گی یوز کر لیں یا پھر جب آپ ڈرنک بنا کے تیار کریں اس ٹائم آپ اس میں ایک چھٹکی نمک لازمی ڈال کے استعمال کریں نمک سے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا تو میں نے اس میں تین ٹیبل سپون ڈالا ہے دو کلو چینی کے حساب سے اس میں تین ٹیبل سپون اناف ہے ٹھیک ہے یہ اب میں اس کو اچھے سے ایک دو مرتبہ اور مکس کر لیتی ہوں تو ہر ایک جگہ کا جو ریٹ ہے وہ مختلف ہے تو چینی کا جو بھی حساب ہے یا مرتبہ جتنے کے بھی لیں تو تین سو روپے میں جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ تین سو روپے میں تین کلو ٹینک بن کے تیار ہو جائے گا تو اس ٹائم میں دو کلو چینی اور باقی آپ مرتبہ کا وزن دیکھ لیں تو یہ تین کلو ہی ٹینک بن کے تیار ہو گیا ہے بلکہ زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا انشاءاللہ اب اس کے اندر میں مزید ایک چیز کا اضافہ کروں گی جو بلکل آپشنل ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ چاہے تو اسے سکپ کر سکتے ہیں تو وہ ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے گلوکوز یہ دیکھیں اکثر آپ گرمی سے جب تھکے باہر سے آتے ہیں تو فوراں آئی گلاس گلوکوز پیتے ہیں اپنی انرجی کو بحال کرنے کے لیے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کو مزید ہیلتھ فل بنانے کے لیے چار سو گرام ہے یہ دیکھیں تو یہ میں اس میں بڑا پیک ڈال رہی ہوں چار سو گرام کا اگر آپ چاہے تو ڈالنے نہیں تو یہ ایسے بھی بہت ہیلتھ فل ہے لیکن اسے میں بنانا چاہتی ہوں مزید بچوں کو پلانے کے لیے انرجیٹک بنانے کے لیے اس کو تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ گلوکوز کا ایک پیک پورا آپ بھی اس میں ہی ڈال سکتے ہیں یہ اضافی خرچہ ہے لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے اسے بھی اچھے سے مکس کر کے میں اسے ایسا کرتی ہوں مزید ایک مرتبہ چھان لیتی ہوں تاکہ جو ہم نے آخر میں نمک ڈالا ہے یہ گلوکوز ڈالا ہے یہ اچھے سے ایکویل مکس ہو جائے اور یہاں دیکھیں یہ سارا اچھے سے ہو گیا ہے مکس اب میں اس کو کر لیتی ہوں ہوں ڈبے میں ڈال کے پیک آپ نے لینا ہے کوئی پلاسٹیک کا ڈبا لے لیں شیشے کے کوئی جار بوتل لے لیں اندر سے خوشک ہونا چاہیے صاف تترہ ہونا چاہیے ایر ٹائٹ ہونا چاہیے لیکن ایک چیز کا اور آخر میں دھیان رکھنا ہے کہ سارا آپ نے ایک ہی ڈبے میں نہیں کرنا جو یوز کرنا ہے وہ کسی چھوٹی بوٹل میں کرنے جو جیم کی بوتل ہوتی ہے تو ایک گلاس دودھ ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز آپ لیکوڈ لیتے ہیں تو ایک گلاس میں آپ کتنے چینی لیتے ہیں ایک گلاس میں تقریباً جو شربت ہیں وہ تیز میٹھے اچھے لگتے ہیں تو میں دو ٹیبل سپون بھر کے لوں گی تاکہ اچھا سا فلیور فل جو ڈرینک ہے یہ ٹائنگ ہے ہمارا اورنج فلیور میں بن کے تیار ہو جائے تو میں نے دو دو چمچ ڈالا ہے آپ تیز پسند کرتے ہیں تو مزید بڑھا سکتے ہیں یا کم پسند کرتے ہیں تو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے یہ ڈال لیں اور یہاں پہ اس کا ایک چمچ لے لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کا کلر چیک کریں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور خوب اس کو چل کریں تھنڈا کریں انجوائے کریں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آ رہی ہوگی تو آپ ایسی ہیلتھ فل ریسپیز کے لیے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرا کریں تاکہ ایسی انفرومیٹک ویڈیوز آپ کو بار بار دیکھنے کو ملتی رہیں اور اس کا اتنا پیارا فریش فریش کلر ہے کہ اس کو دیکھتے ہی دل چاہے گا کہ پی لیا جائے اور مہمان آپ کے بہت خوش ہوں گے یقین مانیں تو میرے جب یہی خوش ہوتی ہے میری کیا آپ کے لیے ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اتنی اچھی ریسپی کے بعد کومنٹس اور لائک تو ضرور بنتا ہے تو پلیز اسے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ریسپی کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ